اسلام علیکم کلیکشنر سٹوڈیو کو طرف سے ہم آپ کو خوش حمدید کہتے ہیں آج کی اس فیڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ علامت والا اپن ایمورسٹی بی ایڈ کے آخری سمیٹر کے سٹوڈنٹس کو جو ریسرچ پروجیکٹ دیتی ہے وہ ریسرچ پروجیکٹ ہوتا کیا ہے یہ ریسرچ پروجیکٹ دیورسٹی کی ویب سائٹ پر وجود ہوتا ہے مینول فارم کی طرح ہوتا ہے جو ہم نے ڈانلوڈ کر کے پرنٹ کروا لینا ہوتا ہے کیونکہ جو پروجیکٹ ہم نے اٹمٹ کرنا ہے وہ ہم نے ہینڈ ٹیٹن کرنا ہوتا ہے اس لیے ہم نے اس مینول کو اپنے پاس پرنٹ کروا لینا ہے جیسے کہ آپ لوگ سامنے ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں مینول یہ مینول ہوتا ہے اس کو اپنے پرنٹ کروا لینا ہے اس کے بعد بات آتی ہے کہ اس ریسرچ پروجیکٹ کو ہم نے مکمل کیسے کرنا ہے اس ریسرچ پروجیکٹ کو ہم نے حل کیسے کرنا ہے تو چلیں چلتے ہیں اب اس کی طرف جیسے کہ آپ لوگ سامنے ویڈیو میں ایک نوٹفیکیشن دیکھ رہے ہیں مینولیسٹی کالوں کے طرف سے کچھ اس طرح کا نوٹفیکیشن جاری کیا جاتا ہے جس میں بی ایڈ کے لاس سمیسٹر کے سٹوڈنٹس کو ایک تھیمز جا جاتا ہے اور اس تھیم کے متعلق پانچ سے چھے سب تھیمز ہوتے ہیں ان سب تھیمز میں سے ہم نے صرف ایک سرکٹ کرنا ہے عموماً ہر سال تھیم تو چھے جو ہوتا رہتا ہے یوریسٹی ورل کو لیکن سب تھیمز جو ہیں وہ ایک ہی ہوتے ہیں تو ان میں سے ہم نے ایک سب تھیم چوز کرنا ہے اور اس سب تھیم چوز کرنے کو بعد تھیم اور سب تھیم چوز کرنے کو بعد ہم نے اپنے ورکشاپ کے سپروویزر سے اپنا ٹاپک جو ہے اپروو کروائے جاتا ہے ٹھیک ہے عموماً سب تھیم کو ٹاپک بھی بول دیا جاتا ہے تو ہم نے اپنا ٹاپک اپروو کروانا ہوتا ہے سپروویزر سے اور چلیں اب بات کرتے ہیں کہ اس ٹاپک ہم نے کیسے اپروو کروانا ہے ٹاپک کو اپروو کروانے کے لیے ہم نے کچھ ٹیکنکس یوز کرنی ہوتی ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ ہم نے اپنے سپرویزر کو بتانا ہوتا ہے کہ ہم کون سا طریقہ کون سا ریسورسز کیا کیا یوز کر کے ہم اس مسئلے کو اس سب تھیم کو اس ٹاپک کو حل کریں گے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے ٹیکنک اچھی سیلیکٹ کرنی ہوتی ہے اور اگر آپ کو ٹیکنک اچھی ہوں گی تو آپ کو سپرویزر جو آپ کو ٹاپک اپروو کر دے گا اور اس کے بعد آپ لوگ اپنا ریسرچ پرچیکٹ بنا سکتے ہیں لیکن جب تک آپ کا ٹاپک اپروو نہیں ہوتا تب تک آپ اپنا پروجیکٹ نہیں بنا سکتے ٹیک ہے اب بات آتی ہے کہ ٹیکنک کہاں سے دینی ہے آپ لوگوں نے ٹیک ہے سپورٹرز بہت پریشان ہوتے ہیں انہیں سمجھ نہیں آرہی ہوتی کہ ہم کون سا ٹیکنک یوز کریں ٹیک ہے تو آپ لوگوں کا یہ مسئلہ بھی ہم نے اس ویڈیو میں حل کر دیا ہے جہاں بھی ہم نے سب تھیمز دیوں میں ہیں اور ہر سب تھیم کے پورٹ پانچ سے چھئے ٹیکنکس دیوں ہیں ان ٹیکنکس میں سے آپ لوگوں نے کوئی ایک یوز کرنا ہے جیسے سامنے دیکھ رہے ہیں ٹیک ہے یہاں پہ سب تھیم دیوں ہیں جیسے سوشل رسپورٹی ہے اور آگے اس کی ٹیکنک بتائی ہوئی ہے پھر کریٹیوٹی ہے انفرمیشن ڈیٹریسی ہے سیلف ریگلیشن ہے گلوبل اویرنس ہے دیکھیں گلوبل اویرنس دوسرے بار پھر رپیٹ ہو رہا ہے اس کی ٹیکنک بھی دوسری رپیٹ ہو رہی ہے ٹیک ہے پھر موٹیویشن ہے پھر سوشل رسپورٹی بھی رہا جاتا ہے پھر اس کی ٹیکنک بھی اگین دوبارہ دوسری آجاتی ہے تو جب آپ لوگوں کو اپنے لئے اچھی لگے ٹیکنک آپ لوگوں کو لگے کہ آپ اس ٹیکنک کو یوز کر کے اسی لئے پر سیچ پروجیکٹ کو کممن کر سکتے ہیں تو وہ آپ نے یوز کر لینی ہے چلیں آپ لوگوں کو ویڈیو میں دیکھیں کتنی ٹیکنکس ہیں اور کتنے سب تھیم ہم نے جہاں پر ڈیفائن کیا ہوئے ہیں موسیقی موسیقی ان میں سے یہ کوئی ایک ٹیکنک آپ لوگوں نے اپنے سب تھیم سے ریٹے سیلیکٹ کر لینی ہے ٹیک ہے تو جب آپ لوگوں نے اس پر سیٹ پروجین کو اپنے پرنٹ شیدر اپنے مینو پر پر ہیانڈ ریٹن کرنا ہے تو وہاں پر آپ لوگوں نے کچھ اس طرح سے لکھنا ہے ٹیک ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے نیم پھر روڈ نمبر پھر ایسٹریشن نمبر پھر سمیسٹر جو آپ لوگوں کا سمیسٹر چال رہا ہوگا ٹیک ہے موسیقی جن اسلامباد اور تھیم جو انجل کرنے کی طرف سے ملا ہوا ہوگا اور سب تھیم سے آپ نے سلیکٹ کیا ہوگا اور ٹاپک میں آپ لوگوں نے وہ تیکنک لکھنی ہے جو آپ لوگوں نے سب بھی ب bol کلو کنھانے کیلئی یعنی کی، ٹیک ہے ٹیک ہے جہاں جہاں بھی آپ لوگ کو سب تھیم اور توپ دیٹیں پڑے تو جہ BL کھیٹنے پڑے تو جہ trick لکھنے نمبر پھر سب تھیم تھبڑ bistر ریکٹ کی ہے ٹیک ہے آپ نے طرح پیجوز کی ہے ٹوپک میں وہی ٹیکنک لکھنی ہے خمیشہ تمشک کہ یہ گلتی آپ لوگ نے نہیں کریں اس کے بعد آپ لوگ نے اپنے آنٹوں پر ریسرچ پروڈیکٹ سارا ہند ریٹن کرنے کے بعد آپ لوگ نے اپنے سپرو آنٹوں کے سائن کروانے ہیں سپرو آنٹوں کے سائن کروانے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو ریسرچ پروجیکٹ کو سکین کر کے اپنے ایلم اس پوٹر پر اپلوڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے ٹوٹل تیرے قویٹسنز ہوتے ہیں اس ریسرچ پروجیکٹ میں اور ان کو آپ لوگوں نے اپنا سب تھیم سب تھیم و ٹیکنکس استعمال کرتے ہوئے حل کرنا ہوتا ہے انشاءاللہ ہم آپ کو اپنی ویڈیو میں بتائیں گے کہ ان کوئیسنز کو کیسے اٹمٹ کرنا ہوتا ہے اور کوئیسنز کو اٹمٹ کرتے وقت آپ نے اپنا سب تھیم اور اپنی ٹیکنکس اپنے مائن میں رکھنی ہیں ٹھیک ہے انہی سے آپ لوگوں نے اپنے کوئیسنز اٹمٹ کرنے ہیں اگر آپ لوگوں نے کوئیسنز میں کوئی بھی غلطی کر دی تو آپ کو پروجیکٹ فیل کر دیا جائے گا پروجیکٹ اپنے بہت احتیاط سے ہینڈ ریٹن کرنا ہوتا ہے یہ ایم اس ورڈ میں نہیں ہوتا یہ ہینڈ ریٹن کر کے ہم نے پھر اس کو سکین کروا کے اپلوڈ کرنا ہوتا ہے امید ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ لوگوں کو سمجھا چکی ہوگی کیر سیچ پروجیکٹ تھیم اور سب تھیم کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگی گیا تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں شکریہ